الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول حیل کریم عموات اللہ کی پہچان ہم لوگ سن رہے ہیں آج جو موضوع ہے اللہ تعالی ہی سب کچھ دینے والا ہے اللہ تعالی ہی سب کچھ دینے والا داتا ہے سورہ شورہ آیت نمبر چانس پر نو اور پچاس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَلَّهُ يَخْلُقُ مَعَيَشًا يَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثًا وَيَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذِّكُرُ اَوْ يُزَبِّجُهُمْ ذُكْرَانُ وَيَنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمام زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ کی ہے اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اللہ تعالی کسی کو اولاد دیتا ہے نرینہ اولاد یعنی بیٹے اور کسی کو مونس جاتا ہے یعنی بیٹیاں کسی کو دونوں ملا کر دیتا ہے اور کسی کو اللہ تعالی دیتا ہی نہیں یعنی بانچ رکھ دیتا ہے تو اس آیت کے روشنی میں اگر ہم غور کریں تو سب ساری چیزیں پہلے ہی بات میں پہلے ہی ٹکڑے میں اللہ تعالی بتا دیا کہ تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کیا ہے تو اللہ اپنی مرضی چلاتا ہے اللہ اپنی مرضی سے دیتا ہے اور اولاد کے سلسلے میں ہمیں سنیں کہ بے شمار باتیں یعنی کسی کو اللہ تعالی نوازتا ہے کسی کو اللہ نوازتا نہیں ہے جب اللہ تعالی نوازنے والا ہے تو اسے روکنے والا کوئی ہے اسی لئے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا پڑا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شہن قدیل اس کے بعد اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا مورتیا لما منعتا ولا انفع دل جد من کل جد یہ دعا اللہ قریبے پڑتے تھے اس کا معنی کیا؟ اس کا معنی یہ کہ اللہ تو جب کسی کو دیتا ہے تو تیری دینے پر کوئی روک نہیں سکتا جب تو کسی کے اوپر روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا تو اس سے ہم سب کو چاہیے کہ جو بھی چیز مانگیں اللہ سے مانگیں صحابہ اکرام کا ایک عمل کہ وہ چپل کا تسمہ بھی توٹ جاتا تو اللہ سے پہلے مانگتے تھے تو ہم سب کو بھی چاہیے اللہ سے ہم مانگیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ ہم سب کو بھی چاہیے